بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ادھر پلانٹ بریڈنگ اینڈ جنیٹکس جو دپارٹمنٹ ہے اس کا جو ریسرچ ایریہ ہے جیسلا مینسٹر باورپور میں اس میں موجود ہیں یہاں ہم نے تقریباً پورا فیلڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس 400 لائنز کلائی میٹ ریزیلینٹ ویڈ کی یہاں لگی ہوئی ہیں تو جس میں ہم نے کسی کو سٹریس کے دے کے چیک کر کیا ہے کسی کو ہیٹ کے بارے میں اور کسی کو کم پانی میں اس کی قوت مدافعت دے کے جسے کو ڈراؤلرینٹ کہتے ہیں ہم نے ان کی سیلیکشن کی ہے تو اس کو کچھ جو لائنیں ہیں بریڈنگ لائنز بھی ہیں ہم نے ان کو کراسٹ کی ہے مختلف لائنز کو ایف ون جنیٹ کی ہے ایف ٹو کی لائنز بھی ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ لائنیں اس طرح ایک ایک لائن کی دو دو میٹر کی ایک لائن لگی ہوئی ہے ہمارے پاس مختلف ورائٹیز ہیں تو ان کی یہاں کریکٹریزیشن دے سکتے ہیں کس کی پرفارمنس بیسٹ ہے کسی کی پرفارمنس جو ہے وہ پور ہے اور کوئی ڈراؤڈ ٹالرینٹ ہے کوئی سسپٹیبل ہے کوئی ہیٹ ٹالرینٹ ہے اس طرح رسٹ کے گینسٹ بھی مطلب بائیوٹک اینڈ ای بائیوٹک سٹیسز کے ریلیٹڈ ہم ساری اس میں سکریننگ بھی کر رہے ہیں اور بریڈنگ میٹیریل بھی یہاں ڈیویلپ کر رہے ہیں ہم یہاں ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے جو کنٹری ہے اس میں سسٹینبل فوڈ سکیورٹی ہو سکے اور جو فوڈ شارٹیج ہے اس پہ اور کم ہو سکے تو آج ہم ایدھر جو فیڈ میں آئے ہوں ہیں سٹوڈنٹس کو بھی دکھانے کے لیے وزٹ کرانے کے لیے کہ یہاں ایمیسکولیشن ایڈ پوری نیشن جو میتھڈز ہے وہ سٹوڈنٹس کو بھی دکھائیں گے اور تاکہ اپنا نیکسٹ جو ہیں جنریشنز یہاں ڈیویلپ کر سکے جب بھیڈ کی مسکولیشن کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کا پیرنٹ سیلیکٹ کرنا ہے کہ کس طرح سے ہو تو یہ اس طرح جیسے سارے ہی ہیں کچھ اس میں سے ابھی امرج ہوئے ہیں کچھ بوٹنگ سٹیج پہ ہیں کچھ کیس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اس طرح سے ہے ہم نے وہ والا سیلیکٹ کرنا ہے جو تقریباً 50% اس کی ہیڈنگ ہو چکی ہو تو اس طرح سے یہ فلیگ لیف ایڈیا سے نکل چکا ہو یہ والا اور یہ تقریباً کر سکتا ہے اس میں سے وہ ریزلٹ نہیں جو اس سپائک کے اور اس سپائک کے اس میں سے آنے ہیں اس طرح کے ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے یہ والا ہم آپ کے سامنے در سیلیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا جو فلیگ لیف ایڈیا ہے کیونکہ یہ فوٹو سنتیسز بناتا ہے تو پلانٹس کی اخلاق بغیرہ میں اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اس کو توڑا نہیں یہ جسٹ ہم اپنے سٹوڈنس کو پریکٹس کے لیے سکھا رہے ہیں تو اس کو آپ نے ادھر سے یوں کرنا ہے کہ یہاں سے یہ نہیں سپائک ٹوٹے سام ٹائم نہیں یہ کرتے ہو ادھر سے اس کی جو سپائک کی یہ والی جگہ ہے یہ ٹوٹ جاتی ہے ادھر اس کو بس اس طرح کر دینا ہے تیڑا بعد میں تاکہ یہ سیدھا بھی ہو جائے زیادہ دبانا بھی نہیں یہ اس میں سے ہی اپنی خلاق بناتا رہے اور اس کا سٹوڈنس کو پہلے بھی بتائے گیا ہے کہ اس کی جو ہے نا انتیسیز یہ سنٹر ٹو اپورڈ اینڈ ڈانورڈ کہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے ادھر کو بھی جاتی ہے اور نیچے کو بھی جاتی ہے تو یہاں افیکٹیو ہوتا ہے کہ یہاں جو ہے اوری ریسیپٹیوز بھی ہوتی ہے اور میچور بھی ہوتی ہے اور یہاں سے اس کا سٹارٹ ہو جائے گا یہاں اتنی وہ نہیں ہوگی تو اس کو آپ نے سب سے پہلے یہ والے جو ہاف ہیں ادھر سے یوں کار دینا ہے فائن سیزر اور فائن فورس اپ لینا ہے اس طرح سے تقریبا ہاف جتنا یا اگر آپ سٹارٹ میں ہیں تو ان کو کاؤنٹ کر لیں کتنے ہیں اس سائٹ سے اگر 11 ہیں اس سائٹ سے 12 ہوں گے یا 10 ہوں گے تو اس میں سے ہاف تین چار سے نیچے سے کار دینا ہے اور تین چار یہاں اوپر سے کار دینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے کار لیے اور اوپر سے بھی تقریباً تین سے چار جو ہے یہ سپائک لیٹ کار دی اب سپائک لیٹ اور فلو ریٹ کے بارے بتاتے ہیں کہ یہ mainly 3-4 اس کے فلو ریٹ ہوتے ہیں 3-5 سوری سم جو ریٹیز ہیں ان میں یہ 5 تک بھی چلے جاتے ہیں 7 تک بھی چلے جاتے ہیں یہ والے جو سپائک لیٹ ہیں تو ہر جو یہ سپائک لیٹ جو ہے اس کے اندر فلو ریٹ ہوتے ہیں 3-5 یا 7 تک یہ فلو ریٹ ہوتے ہیں اور ہر فلوریٹ میں ایک گرین ڈیویلپ ہوتا ہے اس کے اندر تین اینثر ہوتے ہیں تو ہم نے جو فائن فورس ایپ ایسا بلکل بریق سا یہ والا سیلیکٹ کرنا ہے جو سنٹرل اس کا ہے نا فلوریٹ یہ والا ریموب کر دینا ہے یہ ہوتے ہیں باہر والے گلومز یہ دیکھ سکتے ہیں کسی ورائٹی میں اس کے اوپر یہ زیادہ لمبا ہوتا ہے کسی کے اندر اتنا خاص نہیں ہوتا یہ باہر والے گلومز ہیں ان کو نہیں چھیڑنا اور ایک فلوریٹ یہ بچ گیا ہے اور ایک فلوریٹ کے اوپر آنز ہوتے ہیں اس طرح ہر اس کو زیادہ ٹیڑا بھی نہیں کرنا یہاں سے ٹوٹنا جائے جب آپ یہ کام شروع کریں گے اپنے ہاتھ سے پریکٹس کریں گے تو آپ کو ایک سپورٹیز آ جائیں گے اس طرح سے اس کو دبانا کھیچ رہا نہیں پورا یہ جو سپائک لیٹ ہے جس کے اندر بہت سارے فلوریٹ ہوتے ہیں تو یہ سارا ہی نکل آتا ہے تو اپنے احتیاطن اس کو اس طرح سے کرنا ہے یہ کرنے کے بعد یہ اس طرح سے یہ کرنے کے بعد پھر اس سائٹ سے بھی آپ نے جو سینٹرل پارٹ ہے سینٹرل جو اس کا فلوریٹ ہے وہ ریموو کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کا ریموو کرتے جا رہے ہیں ریموو کرنے کے بعد پھر یہ سینٹرل سارے تقریباً ہو گئے ہیں یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے ان کو تقریباً ہاف جتنا کہتے تو ون تھرڈ ہیں لیکن ون تھرڈ سے تھوڑا سا کم اور ہاف سے تھوڑا سا زیادہ آپ نے ان کو کار دینا ہے یہ سارا ہے گلومز بھی کٹ جائے ساتھ اور ساتھ جو اس کے لیما اینڈ پی لیا ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر گلومز کو میں ایک کو پریکٹس کے لیے یہاں سے تھوڑا سزائے کروں گا یہ دیکھیں یہ ہے گلومز یہ میں نے کار دیا آؤٹر کورنگ جو ہے پورے سپائک لیٹ کو یہ پورا سپائک ہوتا ہے سپائک لیٹ کو یہ میں نے نکال دی آپ نے نکالنے نہیں ہے یہ دکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں اس طرح سے ہے لیکن پریکٹس میں نکالنے نہیں ہے لیما اینڈ پی لیا اور یہ ایک فلو ریٹ ہو گیا اور یہ دوسرا فلو ریٹ ہو گیا اسی طرح اس کو جب کریں گے تو یہ دیکھیں یہ لیما یہ پی لیا یہ والا پی لیا یہ سارا اب جب اس کو کٹا تو آپ کو تین انتھر یہاں اگر آپ کو زوم کر کے نظر آ رہے ہیں تو یہاں تین انتھر آپ کو یہ ون یہ ون ہے یہ ٹو یہ تین تین انتھر یہاں نظر آ رہے ہیں اور یہاں یہ اووری یہ جو اس کی شیپ ہے ویٹ میں ویٹ میں کس طرح سے اووری ڈیویلپ ہوتی ہے یہ وائٹ کلر کی اووری میں یہاں اووری دکھا دیتا ہوں آپ کو اور ساتھ ہی ایک انتھر بھی پڑا ہے یہ دیکھیں اب آپ نے کرنا ہے کہ یہ تو ہم نے سارا اس کو یہاں سے ختم کر دیا ایلیمنیٹ کر دیا آپ کو دکھانے کے لیے کہ کس کی اس طرح سے سٹرکچر ہوتا ہے اب میں ایک اور جو آپ نے اس طرح سے یہ والا پریکٹس آپ نے نہیں کرنی اتارنے والی یہاں سے آپ نے اس کو کاٹنا ہے ہاف جتنا یہ ہاف سے تھوڑا سا زیادہ دیکھیں یہاں تک ہاف بن رہے ہاف سے تھوڑا سا زیادہ میں رکھ رہا ہوں باقی کاٹ رہا ہوں مطلب جب اس کو کرنا ہے تو اس کو فائن فورس ہے ایک اٹھے یہاں سے ایلیمنیٹ کرنے ایک اٹھے ایلیمنیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تین اٹھر یہاں سے ایلیمنیٹ ہو گیا اٹھر اس کو زیادہ کرنا بھی نہیں اس سے فورس ہے اس سے کاٹنا بھی نہیں تاکہ وہ وہاں رہ جائیں اور اس طرح دوسرے فلو ریٹ کے اندر بھی دو فلو ریٹ ہوں گے ادھر سے بھی آپ نے تین اٹھر جو ہیں وہ ریموو کرنے دیکھ سکتے ہیں یہ تین تین نمبر میں رائس میں سکس ہوتے ہیں یہ سیڈیل کروپ میں ڈیفرنس ہوتا ہے اس میں یہ تین اٹھر یہ آپ نے ایک ہی ٹائم میں اٹھانا ہے بار بار نہیں کرنا تاکہ اووری ڈیمیج نہ ہو اب یہ والا جو ہے یہ سپائک لیٹ جس کے اندر دو فلو ریٹ بچے ہوں ہیں ہر ایک فلو ریٹ کے اندر ایک گرین ایک گرین یہاں ڈیویلپ ہوگا ایک گرین یہاں ڈیویلپ ہوگا تو اس طرح تمام کو آپ نے امسکولیٹ کرنا ہے پہلے پہلے اس کو کار دینا ہے یوں کار کے اور اچھی طرح اس کو دیکھ رہنا ہے کہ کوئی انثر رہ نہ جائے اس طرح تمام سپائک کو آپ نے پورے سپائک کے اندر جتنے بھی سپائک لیٹ ہیں ان کو اس طرح سے آپ نے اس سائیڈ سے بھی کار لینا ہے اور اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ یہ سارا کام کرتے ہو یہ ڈیمیج نہ ہو یہاں سے ٹوٹ جاتا ہے کہ جیسے میں آپ کو ایک توڑ کر دکھاتا بھی یہاں سے آپ یہاں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں یہ یہاں ٹوٹ جاتا ہے بعد میں پھر اس کا پروسس پورا نہیں ہوتا اور اس کا فلیگ لیف کا بھی خیال کرنا ہے پھر اس کو بعد میں آپ نے کورنگ کر دینی یہ ایک فی میل پیرنٹ یہ ایمیسکولیٹڈ پیرنٹس ہو گیا کہ جس کے اندر ہم نے ابھی کیا تو ایک سپائک لیٹ تھا تو باقی تمام سپائک لیٹ بھی ایسے ہوں گے ٹھیک ہے جو فی میل جو پیرنٹس ہوتا ہے ویٹ میں اس کو ایمیسکولیشن کرنے کے بعد پھر سیلیکشن ہوتی ہے میل پیرنٹس کی میل لائنز کی جس کو ہم نیازے ڈونر پیرنٹس بھی کہتے ہیں تو اس میں جو سپائک کی سیلیکشن ہے وہ اس طرح سے ہو وہ میچور نہ ہو بالکل ابھی ابھی نیولی ایمرج ہوا ہو لیکن کمپلیٹلی ایمرج ہوا ہو کمپلیٹلی سے مرادی ہے کہ اس کی مین جو نشانی ہے یہ صبح ٹائم سیلیکٹ کرنا ہے ہمارے پاکستان میں خاص کر ٹائمنگ یہ ویری کرتی رہتی ہے تو اندازے کے مطابق تقریبا نو بجے سے ساڑھے گیارہ بارہ بجے کے درمیان صبح کے ٹائم تو یہ اس میں سے اس طرح سے اس طرح جو بارہ بجے کے بعد اس طرح یہ ویلیڈ نہیں رہتا تو اس میں سے مین نشانی جو ہوتی ہے باقی تمام بھی سپائک کھڑے ہیں ادھر فیلڈ میں یہ والے اور یہ والے اس طرح سے سیلیکشن نہیں کرے یہ تھوڑا سے ایمیوچور ہوں گے یہ انتھر اور پولن کے پوائنٹ آبیو سے جس طرح یہ والا سپائک کھڑا ہے یہ دیکھ لیں فلیگ لیف ایریا یہ ہے اس سے یہ کمپلیٹلی امرج ہو چکا ہے نکل چکا ہے اور یہاں سے بھی اور دوسری جو مین سب سے نشانی ہے کیونکہ یہ سینٹر سے اپ وارڈ اینڈ وارڈ اس کے انتھسیز ہوتی ہے تو یہ والا جو مین ہے نا کہ اس طرح سے ایک یا دو اس کے انتھر باہر نکلے ہوں گے اور اس کا کلر پیل ییلو یا کلر چینج ہو چکا ہوگا جو اندر سے ہم نکالتے ہیں جب ایمسکریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ گرین یا براؤن کلر کا ہوتا ہے تو یہ اس کلر میں ہوگا یہ مین نشانی ہے کہ یہ نیر ٹو کمپلیشن ہے اس کی انتھسیز مکمل ہونے والی ہے تو اس طرح کے سپائک کو آپ نے یہاں سے ہی یوں کھینچ کے ادھر سے باقی تمام جو ہیں باقی نہیں کرنے آپ نے اس طرح سے کھا لینا ہے اور یہ والا ساتھ آج ہے تو بہتر ہے کوئی اس کا ہارڈ اور فاسٹ رول نہیں ہے یہاں سے کٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ والی جو ہے پیڈنکل یہ آپ کو ہیلپ فول ہوگی نیکسٹ پولینیٹ کرنے میں جو فیمیل پیرنٹ ہے اس کو کرنا کیسے آپ زیادہ اس کی وہ نہیں ہے لیکن اس ٹائم جو ابھی سن ہے یا تمام فیلڈ میں ابھی دھوپ لگ رہی ہے اس طرح کیونے چاہیے آپ نے ون تھرڈ تک اس کو کٹنا ہے یا ہاف سے تھوڑا سا رہنے دینا ہے جس طرح لیکن اس سنٹرل پارٹ یا یہ ریمووی نہیں کرنے نہ نینا ہی نیچے والے کرنے اس طرح اس کو سارے کو کٹ دینا ہے کٹنے کے بعد جب سارا اس طرح میں یہاں کٹ رہا ہوں یہ زوم کر کے دکھا دیں یہ سارے اس طرح ایک یا دو نکلے ہوں زیادہ نہ نکلوا ہوں جس طرح کچھ فیڈ میں زیادہ نکلے ہوں ہیں تو اس ٹوینز وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ دکھا دیں آپ یہاں یہ دیکھیں یہ کمپلیٹلی یہ کمپلیٹلی سارا اس کا مکمل ہو چکا ہے پروسس اس میں سے تمام انترز بار آ چکے ہیں اس کو ایزے میر پیرنٹ کے طور پر امسکولیشن پر اس کے پولیلیشن پرپس کے لیے اس کو یوٹ نہیں کر سکتے آپ نے اس طرح کا کرنا ہے جس میں سے ایک یا دو ہوں آپ نے تمام اس کا جو ہے یہ ریموو کر دینا ہے کوئی سنٹرل پارٹ یا کچھ اس طرح سے ریموو نہیں کرنا یہ سارا کرنے کے بعد آپ نے اس کو دھوپ میں رکھنا ہے یا یہ پروسس کرتے ہو کٹتے ہو اگر ٹیمپرچر زیادہ ہے تھوڑا سا تو یہ والا سارے اس کے پولن باہر آنا شروع ہو جائیں گے اس میں سے انتر باہر آئے گا اس میں سے پولن ہوں گے تو جو کہ پولنیشن کریں گے اس طرح سے تو اس طرح یہ میل پیرنٹ تیار ہو جائے گا ویدن فائیو ٹو ٹین مینٹس تو ہم آپ کو دکھائیں گے جس طرح یہ زوم کر کے دکھا دیں کہ یہاں سے یہ امرج ہو رہا ہے ٹیمپرچر پہ دھوپ پہ تو یہ دیکھیں یہ ایک یہاں جو میں دکھا رہا ہوں آپ کو ویدن فائیو ٹو ٹین مینٹس بلکہ تھری ٹو فائیو مینٹس بھی ٹیمپرچر زیادہ ہے یہ ڈیپینٹ کرتا ہے سپائیک کے اوپر بھی کہ کتنا میچور ہو چکا ہے تو اس طرح بھی جب یہ اس طرح سے آ جائیں گے یہ والے یہ والے انتر یہ دیکھیں یہ آپ امرج ہو چکے آپ دکھا سکتے ہیں اسی ہی ہماری اس کے اندر ہی گفتگو کے اندر ہی سارا یہ اس طرح سے آ رہا ہے تو یہ سارے اس طرح سے آ جائیں گے کم از کم اوپر والے نہیں آئیں گے اگر یہاں والے نہیں آئیں گے تو یہ جو سنٹر والے تین سے چار سپائیک لیٹ ہیں یہ بھی دکھا سکتے ہیں آپ کہ یہ بھی امرج ہو چکا ہے اگر زوم کر کے دکھا دیں تو یہ دیکھیں یہ بھی ہو گیا ہے ایک یہ ہو گیا ہے تھری ٹو فائی منٹس کے اندر اندر یہ سارے اس طرح امرج ہو جائیں گے میچور تھے نا اس وجہ سے باہر آ گیاں سارے تو اس میں سے پولن نکلیں گے جو پاورڈر یا گرینز کی بلکل ویری ویری سمال اگر آپ اس کو ہاتھ میں یوں رب کریں گے مس لیں گے تو آپ کے ہاتھوں کو یہ فیل ہوں گے جسٹ پاورڈر کی طرح تو اس کو لے کے جا کے آپ نے آپ دکھا دیں یہ ہم سوڈنٹس کو دکھا رہے ہیں ادھر ہم نے فی میل جو پیرس تھا یا جو امسکولیٹڈ سپائیک تھا وہ ہم نے اس طرح ادھر کرنا ہے تو یہ آپ نے اس طرح دیکھ سکتے ہیں یہ والے اور یہ والے جب ہم نے اس کو کٹ کیا تھا یہ چیزیں ایسی کچھ بھی نہیں تھی یہ والی چیزیں یہ اس کو کر کے آپ نے یہ کورڈ ہوگا یہ ہم نے ابھی کورڈ نہیں کیا اس کو بٹر پیپر بیک سے کورڈ ہوگا یہاں کلپ کر دیں گے اور ٹیگ بھی لگا دیں گے وہ لگانے کے بعد اس کو ادھر لے کے جا کے یہاں یہ دیکھیں پورٹر نکلا بھی ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر پورٹر نکال رہے ہیں میرے اس تھمب کے اوپر پورٹر ہوں گے تو ادھر یہ اس کو اس طرح کر دینا ہے یہ یہ آپ یہ جو فیمیل پیرنٹ ہے مسکولیٹر پیرنٹس یہ تھری ٹو یہ بلکہ سیون ٹو نائن ڈیز الیون ڈیز تک بھی ریسیپٹیو رہتا ہے سم وریٹیز میں ویسے جنرلی اور نارملی سیون ڈیز تک یہ ریسیپٹیو رہتا ہے اس کو آپ پولینیٹ کر سکتے ہیں یہ بس اب یہ ختم ہوگیا اس کا کام یہ اس کو بار بار یوز نہیں کر سکتے اس کو ون ٹیم یوز کر کے اس کو اپنے فیلڈ سے پھینک دینا ہے لائنز کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے کس لائن کو ایز ای میل پیرنٹ رکھنا ہے کس کو فیمیل پیرنٹ رکھنا ہے یہ جو وریٹل وہ ہے کریکٹرائزیشن یا اس کو ایک سیپریٹ رکھنے کا طریقہ تو یہ ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پورٹر کی فارم میں سارا لگ گیا اور یہ سارے اس سے ہو گیا تو یہ ابھی تو ہم نے اس کو جلدی جلدی کر دیا تو یہ سارے جب آ جاتے ہیں پھر اور یہ اس کو کٹ کرنے کے بعد تقریباً زیادہ سے زیادہ جو ہمارا ایکسپیرینس ہے فیفٹین منٹس سے یا ٹویلو منٹس سے اوپر اس کو نہیں رکھنا ویڈن ٹین ٹو ٹویلو منٹس میکسیمم بیسے تو پانچ سے سات منٹ میں یہ سارا ہو جاتا ہے اس کو زیادہ دینے رکھنا یہ نا کہ آپ اس کو صبح صبح آئیں نو بجے کاٹ کے رکھ دیں بارہ بجے جا کے اس کو مسکلٹ کرتے جائیں گے ایسے نہیں کرنا ویڈن ٹین ٹو فائی منٹس آپ نے اس کو اس طرح اس کے ساتھ پولینٹ کر دینا اور یہ اس کو پھینک دینا یہ ضائع ہو جائے گا اس پائک کو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں جو پولینٹ ہے تین سے چار دن تک تک کہ کمپلیٹلی پولینٹ ہو جائیے